صحیح اچھا حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ موجودہ جو حالات چل رہے ہیں اس میں یہ میسج ایک دو دن سے وائرل ہو رہا ہے کہ کچھ حدیث کا اس طرح مفہوم ہے کہ قرب قیامت کا وقت آئے گا کہ حج متروک ہو جائے گا یا نہیں کرنے جائے جائے گا اس طرح کا کچھ حدیث کے الفاظ ہیں اس حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے دیکھیں حدیث مبارکہ تو بخاری شریف کے اندر موجود ہے صحیح کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی حج کیا جائے گا یعنی جب بیتاللہ کا تواف روکا جائے گا یعنی حج کو روکا جائے گا تو اس وقت قیامت قائم ہوگی لیکن یہاں چند چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں بخاری شریف کی اسی حدیث کے پاس کتاب الحج کے اندر ایک دوسری حدیث پاک بھی موجود ہے کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد یعنی ان کے نکلنے کے بعد بھی ان کے آنے کے بعد بھی بیتاللہ شریف کا حج ہوتا رہے گا تو اس حدیث کا مطلب جو اب بھی ہمارے یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو موجودہ حالات کی وجہ سے تواف روکا گیا تو اب حج نہیں ہو پائے گا پہلی بات تو یہ کہ حج کا کوئی ایسا اعلان ہوا نہیں ہے اللہ تبارک وطالعہ کی رحمت سے امید ہے کہ جلد ہم جو پریشانی ہیں اس سے نجات پائیں گے اور انشاءاللہ تبارک وطالعہ حج بھی یہ ضرور کیا جائے گا انشاءاللہ تو یہ اول تو اس طرح کی بات ہے ہی نہیں کہ حج نہیں کیا جائے گا اس سال اور دوسری بات یہ کہ اس طرح کی جو حدیث مبارکہ جو بیان کی گئی ہے بخاری شریف کی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی یہ سلسلہ ہوگا بلکہ یہ ہوگا یاجوج ماجوج کے خرور جب سیدنا عیسیٰ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لے آئیں گے اور پھر اس کے بعد جب آپ دنیا سے پردہ فرمائیں گے تو اس کے بعد قابت اللہ المشرفہ کا کچھ عرصے کے بعد یہ حج کرنا چھوڑ دیا جائے گا یعنی حج مطروق ہو جائے گا تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ چونکہ جو قابہ ہے وہ قیام الناس ہے لوگوں کی بقا کا ذریعہ یہ قابہ ہے تو پھر نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک حفشی جو ہے وہ قابے کی ایٹ سے ایٹ اکھیڑ دے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں اس بات کو بیان کیا ہے اور پھر قیامت یہ قریب آ جائے گی بالکل تو یہ جو حدیث مبارکہ ابھی کے لئے بیان کر رہے ہیں یہ درست طریقے کار نہیں ہے کہ آپ اپنی طرف سے کسی حدیث مبارکہ کے مفہوم کو بیان نہیں کر سکیں سبسکرائب کریں آدھونی تاہر چانل کو